السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ بھئی آپ لوگو کہتے ہیں کہ بھئی دعوت تبلیغ اچھائی کا حکم کرنا بڑائی سے منع کرنا اس کو کہتے ہیں آپ تو صرف اچھائی کا حکم کرتے ہیں لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں دین کی طرف بلاتے ہیں کبھی آپ نے برائی کے خلاف کوئی بات نہیں کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر کوئی برائی ہو رہی ہے حکومت سطح پر یا کوئی سرہ دشتگردی کے واقعات ہو جاتی ہیں کچھ اور طرح ظلم کہیں پر ہوتا ہے تو تبلیغ والے اس کو پر بول تک کیوں نہیں ہیں یہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی اچھائی کا حکم کرتے ہیں لیکن برائی کی خلاف بات کیوں نہیں کرتے ہیں میرے محترم آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی اللہ جلالہ شاہر نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ صَلَاةَ تَنْحَا عِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ آخر تک اس آیت میں اللہ جلالہ شاہر نے کیا فرما رہے ہیں کہ نماز بے شک نماز بے حیائی اور نشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے اور تبلیغ جماعت والے سب کو پتہ ہے کہ نماز کی دعوت دیتے ہیں نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہ نماز ایسی چیز ہے اگر اس کے اوپر امت آ جائے اس کو پوری پانچ وقت با جماعت پڑھنے لگ جائے تو اللہ جلالہ شاہر نے ہو برائیاں خود بخود ختم کر دیں گے پھر یہ ظلم اور یہ تشدد اور یہ تشددگردیاں خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر نماز کے اوپر سو فیصد نمازی آئیں گے آج ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں کتنے فیصد ہم نماز پڑھتے ہیں نماز بلکل ختم ہوتی جا رہے ہیں امت سے جس کا دل چاہ رہا ہے ایک نماز پڑھ لیں جس کا دل چاہ رہا ہے تین نمازیں پڑھ لیں جس کا دل چاہ رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیں کوئی پرواہی نہیں کرتا تو میرے محترم نماز پڑھیں گے تو بہایائی ختم ہو جائے گے اللہ جللہ شہر نے خود فرما رہا ہے کہ نماز جو ہے یہ بلائی کے حکم کے لئے بھی ہے اور برائی سے روک کے لئے بھی ہے وہ ایک مرد کے بارے میں ایک واقعاتہ ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلانا شخص ہے ساری رات عبادت کرتا ہے پھر صبح کی قریب وہ جا کر چوریاں کرتا ہے تحجد کے وقت یا صبح کی فجر فجر آزانوں کے وقت اس وقت کوئی چوری کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی یہ نمازیں یہ جو رات کو تحجد پڑتا ہے یہ نماز اس کو اس مرد سے روک دے گی تو کیا پیدا چلا کہ نماز جو ہے یہ عمر بالمعروف بھی ہے اور نہیں عن المنکر بھی ہے یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب اور دوسرا سوال عموما یہ کیا جاتا ہے کہ تبلیغ والے اپنے محلے کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور یہ جل جاتے ہیں دنیا کے آخر کونے میں دعوت تبلیغ کے لیے تو میرے بھائی جو جہاں ٹھیک ہوتا ہے وہاں تک جانا ضروری ہے اگر اپنے محلے میں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو ہماری وقت سے تو نہیں پڑھ رہا یا وہ تبلیغ والوں کے وقت سے تو نہیں پڑھ رہا یا چوڑ رہا بلکہ تبلیغ والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے میں بھی کام کریں اور باہر جا کر بھی کام کریں دونوں جگہ اور ہمارے آقا ویرین تبلیغ کے آقا ویرین تو اس بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھئی اپنے محلے کے کام کو مضبوط رکھو اپنے محلے میں لوگوں کو سو فیصد نمازی بناو حضرت مولانا نظر احمد صاحب رائیوانڈ والے وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں بیانات کے اندر کہ بھئی اپنی ہر بستی کے اندر سو فیصد نمازی بنائیں پورے بستی میں جتنے آدمی ہیں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہو یا بلکل نماز پڑھتا ہی نہ ہو نہیں اپنے بستی کی فکر کرنی ہے یہ ہمارے ہدایات میں ہیں ہمارے بزرگ بتاتے رہتے ہیں ہمیں تو یہ بات آپ کی بلکل غلط ہے کہ اپنے محلے میں کام نہیں کرتے ہیں دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جو جہاں ٹھیک ہوتا ہے وہاں تک دعوت دینا ضروری ہے دوسرے تک جانا بھی ضروری ہے کیا آپ میرا آپ سے سوال ہے جو یہ اشکال کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں تبلیغ والو پر اس سے میرا ایک چڑھا سوال ہے اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اپنے محلے میں بے نمازی پڑھے ہوئے آپ کے اپنے محلے میں کافر پڑھے ہوئے ہیں آپ ان کو دعوت نہیں دیتے یا آپ ان کو مسلمان آپ کیوں سے نہیں ہوتے نتیجہ ہمارے اوپر تو نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر رہ دیتے ہیں مکہ مقرمہ میں اور مدینہ منورہ میں مکہ مقرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ تلقاق کیا کیا سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے یا کیا سارے دین کے اوپر آ گئے بلکل نہیں اپنے گھر کے لوگ کفر کے حالت میں ہیں اپنے چچا اسلام کو نہیں مان رہے تو یہ بات بلکل غلط ہے کہ بھئی اپنے محلے میں کافر پڑے ہوئے ہیں اپنے محلے میں بے نمازی ہیں اور جاتے ہیں دوسرے کو دعوت دینے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے میں بھی کام کریں اور دوسرے علاقوں میں بھی جائیں دوسرے علاقوں میں جانا بھی ضرورت ہے ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا باہر ممالک میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اسلام کی بات ہم نہیں سکھیں گے تو کون سکھیں گے ہم تک اگر نہیں جائیں گے وہ تو لوگ دنیا کے دلدل میں لوگ پنسے ہوئے ہیں اس دلدل سے ہم نہیں نکالے گے تو کون نکالے گا تو اس لیے ہر آدم کی ذمہ داری ہے یہ صرف تبلیغ والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تبلیغ والے اس کام کو کر رہے ہیں بس وہ ہی کر رہے ہیں بس کافی ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے خیرہ امت کس کا لقب ہے اس امت کا لقب ہے اور اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے ہر تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کول لکھا ہے اور کیا فرمایا کہ جو اپنے آپ کو خیرہ امت کا اطلاق اپنے آپ کروانا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خیرہ امت میں بہترین امت میں داخل ہو جاؤں تو وہ امر بالمعروف اور نہیں یعنی منکر والا کام کرے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعویٰ تبلیغ والا کام کرے پھر وہ جا کے امر بالمعروف اور امہ میں وہ داخل ہوگا تو اسی لئے صرف علماء کے ذمہ صرف تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعویٰ کا کام خود بھی کرے اور دوسرے کو بھی دعویٰ کی کام کی طرف لے کر آئے خود نماز پڑھیں دوسرے کو بھی نماز طرف لائے خود روزے رکھیں دوسرے کو بھی روزے کی طرف لے کر آئے یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ جی دو اتراز ہو گئے اور تیسرا اتراز عموماً یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں چار مہینہ چلہ سے روزہ شب جمعہ تو یہ کہتے ہیں بھئی اس کو کئی ثابت کرو حدیث سے قرآن سے اترازات لوگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے کرتے ہیں صحابہ اور طریقے پر تبلیغ کرتے تھے آپ اور طریقے پر تبلیغ کرتے ہیں تو میرے بھائی کوئی دیکھو تبلیغ فرض ہے یہ آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں پورے امت کا اجماع اس کے اوپر کہ تبلیغ کا کام یہ اہم اور ضروری اور فرض کے درجہ میں ہے ہاں طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے صحابہ سے یعب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ملتا کہ تبلیغ صرف اسے طریقے کے اوپر کرنی ہے ہاں طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے حالات کے اعتبار سے حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اب دیکھیں صحابہ کرام کی دور میں ایسے واقعات ہی ملتے ہیں کہ ساری ساری زندگی کے لیے اللہ کے راہ سے میں نکل جائے دیتے ہیں تو کیا اس وقت کوئی اس چیز کی طاقت رکھتا ہے ساری زندگی اللہ کے راہ سے میں نکل جائے نہیں ہو سکتا تو اسی لیے حضرات نے ایک ترتیب بنائی ہے ہر ادارے کا اپنے ایک نساب ہوتا ہے آپ جاتے ہیں کسی سرکاری ادارے میں تو آپ کو ٹریننگ کرتے ہیں تو کسی کے چار مہینے کسی کے چھ مہینے ہر کسی کے اپنے ایک ترتیب ہے آپ سکول میں پڑھنے کے جاتے ہیں ہر ادارے کے اپنے اپنے ایک کتابیں ہیں تو اس طرح اس کام کی بھی ترتیب ہے اپنی ان کی کتابیں ہیں اپنی ان کی ترتیب ہے کہ بھئی اس ترتیب کے مطابق چلنا ہے جو چار مہینے کی عصا رکھتا ہے وہ چار مہینے لگا ہے جو چلے کی عصا رکھتا ہے وہ چلہ لگا ہے جو سیروزے کی عصا رکھتا ہے جو جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اتنا کر سکتا ہے ایک بات اس میں یاد رکھ لیں کہ تبلیغی جماعت والوں کی نہ عادت ہے اور نہ ہی اکابرین ان کو اس بات کو بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے اوپرے تراز کرے آپ اس کا جواب دے بلکل وہ نہیں کہتے وہ بلکل منع کرتے ہیں اس کام سے کہ آپ کسی کو بھی جواب نہیں دے کیونکہ یہ کام ایسا ہے یہ دیکھ کر چلنا والا کام نہیں ہے کہ ہم پہلے اس کی تصدیق کریں گے پھر چلیں گے یہ چل کر دیکھنا والا کام ہے آپ اس کے اندر چلیں گے پھر آپ کو اس کے حقیقت کے پتہ چلے گا لیکن کچھ ساتھی سوالات کرتے ہیں بار بار یہ نماز والا سوال اکثر ساتھیوں نے کیا اور بار بار کرتے رہتے ہیں تو اس لئے مختصرا اس کے جوابات دے دئیے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس ویڈیو میں مزید بھی کوئی اس طرح باتیں ہیں تبلیغ پر جو کی جاتی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی مزید آگے ویڈیوز میں لائے جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے